فیس بک کے بانی مارک زکربرگ دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک ہیں بلکہ پانچویں امیر ترین شخصیت بھی ہیں بلومبرگ بلین ائر انڈیکس کے مطابق مارک زکربرگ پچھتر ارب ڈالر سے زائد کے مالک ہیں اور دوہزار اٹھارہ سے دوہزار انیس کے دوران ان کی دولت میں تائیس ارب ڈالر کا اضافہ ہوا اور اب انہوں نے چپکے سے اربو روپے مالیت کا گھر خرید لیا تاکہ موسم گرمہ کی تاتیلات سے لطف اندوز ہو سکے والسٹریٹ جنرل کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ چونتیس سالہ ارب پتی نے حال ہی میں کیلیفورنیا کے معروف سیاحتی مقام لیک تاہو پر دو جائدادیں حال ہی میں خریدی ہیں عوام کی نظر سے اس معاملے کو دور رکھنے کے لیے مارک زکربرگ نے یہ دونوں گھر جن کی مجموعی مالیت پانچ کروڑ نوے لاکھ ڈالرز جو کہ پاکستانی آٹھ ارب چونتیس کروڑ روپے سے زائد بنتے ہیں کو ایک کمپنی اور ویلتھ مینجر کے ذریعے خریدہ ان جائدادوں کے معاہدے میں یہ شک بھی رکھی گئی کہ ان گھروں کی انٹرنیٹ پر فروخت کے لیے دی گئی تصاویر کو ہٹا لیا جائے گا تاہم ان میں سے ایک جائداد کی پروموشنل ویڈیو تاحال آن لائن موجود تھی جس سے بزنس انسائیڈر نے تصاویر حاصل کر لی اس گھر کو دی کاربوزول اسٹیٹ کا نام دیا گیا ہے جو کہ لیک تاہو کے مغربی کنارے پر موجود ہے اور اسے مارک زکربرگ نے گزشتہ سال دو کروڑ بیس لاکھ ڈالرز میں خریدا تھا یہ جائداد اس جھیل کے مغربی کنارے پر ساڑھے تین ایکر رکبے پر پھیلی ہوئی ہے اس جائداد میں دو سو فٹ کا کنارہ بھی شامل ہے گھر کے آگے ایک پلیٹ فارم ہے جہاں کشتیوں کو لنگر انداز کیا جا سکتا ہے جھیل کے قریب آرام کے لیے بھی ایک مقام بنایا گیا ہے گھر کے مرکزی حصے میں ایک بڑی ناشستگاہ ہے گھر میں سونے کے لیے آٹھ کمرے جبکہ دس بات رومز ہیں سونے کا کمرہ اس طرح سجا ہوا ہے مہمانوں کا کمرہ بھی بہت زیادہ آرام دے ہے یہاں کا کچن بھی بہت بڑا ہے گھر کی دیکھ بھال کرنے والے ملازمین کے لیے بھی ایک الگ گھر بنا ہوا ہے جس میں تین بیڈ رومز ہیں ویسے تو امیر ترین لوگ جن کو امیر ہونے میں زندگی کے کئی سال صرف کرنے پڑتے ہیں وہیں ایک اور ایسی نوجوان لڑکی جس کی عمر محس انیس برس ہے وہ ایک بڑے سے بنگلے کی مالکن ہے جی ہاں اکیس سال کی عمر میں اکثر افراد کیا کر رہی ہوتے ہیں یا آپ کیا کر رہے تھے تعلیم مکمل ہونے پر ملازمت کی تلاش کر رہے تھے کس قسم کا کوس کر رہے تھے مگر جہاں تک قائلی جینس کی بات ہے تو انہیں کبھی اس کی ضرورت نہیں پڑی انتہائی مقبول کارباری شخصیت ریالٹیز ٹی وی سٹار اور دنیا کی کام عمر ترین ارپتی بننے کے قریب یہ خاتون سوشل میڈیا کی جان سمجھی جاتی ہے انسٹاگرام پر بارہ کروڑ سے زائد فالورز ہیں جبکہ دیگر سوشل میڈیا نیٹ ورکس میں بھی ان کا اثر سوخ بہت زیادہ ہے جس کی ایک مثال یہ ہے کہ ان کے اٹھارہ الفاظ کے ایک ٹویٹ نے سنیپ چیٹ کو ایک خرب تیس ارب روپے کا نقصان جبکہ فیس بک کو تیرہ خرب روپے کا فائدہ پہنچا دیا تھا مگر قائلی جینس کا طرز زندگی کیا ہے ویسے کسی بھی شخص کے طرز زندگی کا اندازہ اس کے ریحشگاہ سے لگایا جا سکتا ہے اور اب پہلی بار لاس انجلیس میں قائلی جینس کے وسیع و عریض گھر کی اندرونی تصاویر سامنے آئی ہیں جو کہ چونکہ دینے والی ہیں آرکیٹیکچویل ڈائجیسٹ نامی سائٹ نے یہ تصاویر شائع کی اور اسے ڈیزائن کرنے والے ڈیزائنر مارٹن لارنس بلارڈ کے مطابق جب اس پر کام شروع کیا گیا تو قائلی جینس قانونی طور پر بالک بھی نہیں ہوئی تھی قائلی جینس نے اس بارے میں بتایا میں نے ڈیزائنر کو کہا تھا کہ گھر ایسا ہو جیسا میں سوچتی ہوں یعنی رنگ نمائی ہوں مجھے گلابی رنگ سے محبت ہے اور میں اس کا بے تہاشا استعمال چاہتی تھی میرے کپڑوں جوتوں اور میک اپ وغیرہ کے کمرے میرے لیے بہت اہم تھے کیونکہ میرا بہت زیادہ وقت ان میں گزرتا ہے اور میں انہیں ہر ممکن حد تک اچھا بنانا چاہتی تھی ان کا مزید کہنا تھا میرے پاس کائلی کاسمیٹکس، آوارڈز اور میکزینز کورز بہت زیادہ ہیں جو پورے گھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور روزانہ میرا عزم بڑھاتے ہیں مجھے اپنی کامیابیوں پر بہت زیادہ فخر ہے اس گھر کی تعمیر کے دوران کائلی کو علم ہوا کہ وہ حاملہ ہیں تو بچے کو بھی ذہن میں رکھ کر ڈیزائن میں تبدیلیاں لائی گئیں آسٹرومی نے اپنے کھلونوں سے پورے گھر پر قبضہ کر لیا ہے امریکی جریدے فوبس نے گزشتہ سال دسمبر میں امریکہ کی امیر ترین سلیبرٹیز کی فہرست جاری کی تھی جس کے مطابق کائلی جینز اس وقت 90 کروڑ ڈالر سے زائد گھر کی مالک ہیں اس سے قبل 2018 میں یوٹیوب پر سب سے زیادہ وائرل ویڈیو بھی کائلی جینز کی قرار پائی تھی چپکہ اسٹاگرام کی مقبول ترین تصویر کا اعزاز بھی وہ اپنے نام کرنے میں کامیاب رہی ہیں کائلی جینز جو بہت کم عمر ترین ارپرتی بن کر مارک زکربرگ سے یہ ریکارڈ چھننے والی ہیں کا فوبس سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے انسٹاگرام نے میری کامیابی میں بڑا کردار ادا کیا ان کے بقول سوشل میڈیا ایک حیرت انگیز پلیٹ فارم ہے جس سے مجھے مدا ہوں اور اپنے سارفین تک آسانی سے رسائی مل جاتی ہے اکیس سالہ کائلی جینز کے اساسوں میں کتنا اضافہ ان کی میک اپ مسنوات کی مقبولیت کا نتیجہ ہے کائلی کاسمیٹسک کی مالیت اس وقت اسی کروڑ ڈالرز کے قریب ہے اور گزشتہ سال اس کمپنی نے تین تیس کروڑ ڈالرز کی مسنوات فروخت کی کائلی جینز ہی اس کمپنی کی واحد مالک ہیں انہوں نے اپنی کمپنی کو در حقیقت سوشل میڈیا کے ذریعے ہی کامیاب بنایا اور کمپنی میں صرف پانچ کل وقتی ملازمی جس کی وجہ سے انتظامی آخراجات بھی بہت کم ہیں جریدے کا کہنا تھا کہ ایک سال کے اندر کائلی جینز سب سے کم عمر عرب پتی شخصیت کے طور پر سامنے آئیں گی یہ اعزاز اس وقت مارک زکربا کے پاس ہے جو تائیس سال کی عمر میں عرب پتی بن گئے تھے